دوستہ ایک بار پھٹ سے سواگت ہے آپ کا پرجاپتی نیوز میں اب بس یہی سوال ہے کب ختم ہوگا یہ بوال ہے ہر طرف حال بے حال ہے بہت برا یہ کرونا کال ہے ہم اس بھینکر مہاماری کا جو شاید خدا نے ہمارے کرموں کی سزا میں بھیجی ہے اس سے تو جوج ہی رہے ہیں پر ساتھ ہی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے انسان روپی بیٹھے موت کے سودا گروہ سے کیا آپ جانتے ہیں کون ہیں یہ لوگ جو معصوم زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آخر ایسا کر کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آخر کیوں ڈاکٹر کورونا مریضوں کی کڈنے نکال لے رہے ہیں اور آخر کب تک چلتا رہے گا یہ اسے جاننے کے لئے میرے یعنی اپنے دوست وشال پرجاپتے کے ساتھ ویڈیو کے بلکل انت تک اسی طرح بنے رہنا آج ہم آپ کو ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے پیروں تل زمین کھیسک جائے گی اور آپ بھگوان سمان ڈاکٹرز پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے دیکھی کس طرح انسانیت کا دم گھٹ گیا ہے اور انسان کے روپ میں حیوان کھلے آم گھوم رہے ہیں ذرا نظر ڈالی اس ویڈیو پر جس میں ایک انسان چلا چلا کر ڈاکٹرز کی کالی کرتوتوں کا بیورہ دے رہا ہے یہ بیہار میں رہنے والے ایک شخص کا ویڈیو ہے جس کا ایک رشتے دار موت کے گھاڑ اتار دیا گیا مریتیوں کا کارن کرونا وائرس کو بتایا جا رہا ہے پر صرف اتنا ہی نہیں اس کے ساتھ کئی گہرے راز بھی کھولے جا رہے ہیں جی ہاں اس وقتی کا کہنا ہے کہ مریض رات تک بلکل ٹھیک تھا اور اسے آکسزن پر رکھا گیا تھا پر اگلی صبح ڈاکٹرز نے اسے مریت گھوشت کر دیا جب مریت کے پریوار والوں نے اسے دیکھنے کی زد کی تو ڈاکٹرز نے انہیں کانونی نیموں کا پارٹ پڑھاتے ہوئے صاف انکار کر دیا یہاں تک کی بارڈی کو ہسپٹل سے گھر تک لے جانے کیلئے ایمبیلنس کا لگ بھگ دو ہزار روپے چارج کیا گیا نہ جانے کیوں پریوار والوں کو مریت کا شریر دیکھ کر کچھ سندے ہوا تو انہوں نے انتیم سنسکار سے پہلے ایک بار اس کا چہرہ دیکھنا چاہا جس کے لئے ان سے ہزار روپے لیے گئے جیسے ہی چہرے سے پردہ ہٹا پریوار والوں کے ہوش اڑ گئے یہ شکش کوئی اور ہی تھا نہ کی ان کا اپنا اسپتال والوں نے انہیں کسی اور کی ہی بارڈی تھما دی اور ایسا دیکھ کر سب ہی گھر والے اس سے میں آگ بھبولہ ہو گئے اور اسپتال پہنچے تو وہاں ان کی ایک نہ سنی گئی انہیں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو ملا ہے اسی کا انتیم سنسکار کر دو مریتک کے پریجنوں نے اسپتال والوں پر یہا روپ لگا دیا کہ انہوں نے اس کی کڈنی نکال لی اور تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اس کے لیے انہیں کسی اور کی لاش تھما دی مریتک کے پریجنوں کو کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی پر وہ سوشل میڈیا کی پاور سے اچھی طرح واقف تھے تو اسی لیے انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا جو جلد ہی وائرل ہو گیا ان پریجنوں کی صرف اتنی سے مانگ ہے کہ دوشیوں کو ان کے کیے کی سزا دی جائے اور وہ بار بار اسی کے چلتے بیہار کے مکہ منتری گریش یادل سے گوہار لگا رہے ہیں پریجنوں نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی وہ ڈاکٹر سے مریض کے سواستے کی اپ ڈیٹ لینے جاتے تو انہیں بنا کوئی جواب دیئے وہاں سے لطار دیا جاتا جبکہ نیم کے انصار روز بارہ بجے اسپتال دوارہ مریض کی خبر اس کے پریجنوں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے نہ تو اسپتال والے خود سے کوئی میسج کرتے تھے نہ ہی پریجنوں کو اس کے مریض کے بارے میں کوئی صحیح جانکاری دیتے اتنا ہی نہیں یہ دی کوئی ویکتی مر بھی جاتا تو اس کے شو کو دینے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں آپ کوئی جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے بلکہ اسی طرح ایک ہندو اور مسلم کا شو بھی آپس میں بدل دیا گیا جس کو لے کر کافی کوہرام مچا تھا اب اسے اسپتال کی لاپا رواہی کہیں گے یا کوئی سوچا سمجھا شڑینتر اس کے علاوہ مریض کے شریر کے انگوں کو نکال کر ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کئی گھٹنائیں بھی سامنے آ چکی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹا ایلانا مد بھولنا ایسا کرنے سے آپ پر کرپا آنی شروع ہو جائے گی ٹرائے کروئٹس ورک پچھلے کچھ سمیے سے آکسیزن نہ مل پانے کے کارن یا اسپتال میں بیڈ نہ ہونے کے کارن مریضوں کی موت کے آکڑوں کے بارے میں ہم سب سن رہے ہیں آل اتنا برا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اپنوں کی زندگی کی بھیگ مانگنے اسپتال میں جائیں یا مندروں میں ابھی کچھ دن پہلے ایک نیوز آئی تھی جس میں دیکھا گیا کہ ایک شاہر اسپتال میں بیڈ نہ مل پانے کے کارن باہر سڑک پر ہی گر گیا ذرا سوچیں ایک مریض جو کورونا پوزیٹیو ہو تو اس کا اس طرح سے کھولے آم سڑک پر پڑے رہنا کس طرح اس سنکرمن کو بری طرح سے بھیلا سکتا ہے آج تک آپ نے مووی تھییٹرز میں لائنیں دیکھی ہوں گی میٹرو اور ریل میں لمبی لمبی لائن دیکھی ہوگی یہاں تک کی مندروں میں بھی اچھے خاصی بھیڑے ہونے کے کارن لائن بنی ہی رہتی ہے پر کیا کبھی کسی نے سوچا ہوگا ایک سمیں ایسا آئے گا جب لوگوں کو قبرستان اور شمشان گھاٹ جیسی جگہوں پر لائنے لگا کر کھڑا رہنا پڑے گا کیا بیتی ہوگی اس پریوار پر جو پہلے ہی کسی اپنے کو کھوچ چکا ہو اور اب اسے چین سے مرنے کا سو بھاگی بھی نہ دیا جائے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان سب کا دوشی کون ہے کون ذمہ داری لے گا ہمارے دیش میں ہو رہی ان سبھی وچتر گھٹناوں کی سرکار یا کوئی نہیں تھا شاید نہیں کیونکہ وچناؤ کے پرچار میں پوری طرح مگن ہے راج کرنے کے لئے پرجاب بچے یا نہ بچے راجگدیس رکشت ہونی چاہیے ان کا صرف یہی موٹو ہے ان سب کے بیچ صرف آم آدمی ہی پستہ چلا جا رہا ہے اچانک اس طرح ایک بھینکر مہاماری کا پرکوپ پھیل جانا اور پھر اسپتالوں کے پاس پریابت سوویدھائیں بھی نہ ہونا ایک آم انسان کو اندر سے پوری طرح توڑ دیتے ہیں ڈاکٹر جسے ہم اپنا مسیحہ مانتے ہیں اگر وہی ہمارے ساتھ گدداری کرنے لگے تو جان بچانے کے لئے دوسری جگہ کون سی بچتی ہے ایسے اسطحے میں کہنا مناسب ہوگا کہ سب ہی اسپتالوں میں سی سی ٹی وی کیمراز یا نیوارے کر دیے تاکہ وہاں ہو رہی گتی ویدیوں پر دھیان دیا جا سکے اور ساتھ ہی کوویڈ مریضوں کے پریجن بھی انہیں دیکھ سکے اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسی شرمنہ گھٹنا ہو رہی ہے تو آپ سے ضرور سے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ چکننے رہ سکیں اور کل کی خبر میں آپ کا کوئی اپنا نہ ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی غلط ہو یا پھر ہم ہر کسی کو شک کی نظروں سے دیکھیں دنیا میں برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں جا جس کٹھن سمیمے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر ہمارے لیے لڑ رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ان ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہم ایک دم سے قدم سے قدم ملا کر چلیں اور ان کا پورا سہیو کریں کیونکہ اس طرح میں آپ دیکھی رہے کہ اس بیمارے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے سب سے زیادہ پریشر ہیلتھ کیئر سسٹم پر ہے کیونکہ انہیں نہ کھیول کوویڈ کے مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے پر ساتھ ہی انہیں مریض جو ریگولر چیک اپ کے لیے آتے ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے جتنی دیر آپ نے ابھی تک ہے ویڈیو دیکھی اتنی دیر میں ادھر ہزاروں کے سنکھیا میں کوویڈ کے نئے مریض کھڑے ہو گئے ہوں گے بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور مریض ہر پل بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسپطالوں میں سویدھاؤں کی کمی ہو رہی ہے اور جتنی سویدھائیں ہیں ان میں سبھی کو ساتھ لے کر چلنا تھوڑا مشکل ہے یہی کارنے کی ہیلتھ کیئر سسٹم اپنا کام ٹھیک سے کر پانے میں سکشم نہیں رہا ایسے میں انہیں ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں پراتھنا کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں جو بھی سٹیٹ یا زلہ ہو وہاں جلد ہی مریضوں کی سنکھیا کم ہوتی جائے تاکہ کم سے کم مریض اسپطالوں تک پہنچے جس سے ڈاکٹر، نرس یا سبھی ہیلتھ کیئر سسٹم میں کام کرنے والے لوگ اچھی طرح مریضوں کو دیکھ سکے انیتہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا اور ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پر پریشر بڑھتا رہا تو کسی کو بھی پروپر سویدہ دینا اوسمبہ ہو جائے گا جیسے کی ابھی اوکسیزن کے کیسز میں ہو رہا ہے اس بیماری کو پوری طرح سے ختم کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پر اسے بڑھنے نہ دینا ہمارے ہاتھ میں ہے آپ لوگ گھر پر رہیں سمیں سمیں پر ہاتھ دھوتے رہیں اپنے سواستے کا دھیان رکھیں اور سب سے ضروری ماسک ضرور پہنیں باہر جانا کچھ سمیں کے لئے بلکل آوائیڈ کر دیں اور اگر کسی امرجنسی سے باہر جانا بھی پڑ رہا ہے تو سارجنک ستانوں سے دور ہی رہیں سوشل ڈسٹینسنگ کو مزاک میں بلکل نہ لیں ہمارے دیش کے لئے بہت ہی مشکل سمیں ہے ایک ایسا سمیں جس کی کبھی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی پر ہمیں ساتھ لڑکر یہ لڑائی لڑنی بھی ہے اور جیتنی بھی ہے آپ سبھی زیادہ سے زیادہ یہ خبر شیئر کریں اور لوگوں میں جاگ رکھتا پھیلائیں اسی طرح کی سچائی سے بھری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے مطلب وہی اپنے چینل پرجاپتی نیوز کو ابھی کبھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں ہم پر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہندے جائے بھارت دوستو آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیے